اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے ناظرین اکرام ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک جگہ سے نیوئر پارٹی کے تعلق سے اس میں وہاں پر کچھ برقہ پوش اور نقاب پوش لڑکیاں اور کچھ لڑکے ایک ہوتل سے برامت کی ہے پلس نے چھاپا ماری کی اور وہاں سے وہ نکلے اور معلوم ہوا کہ یہ ویڈیو کل جو اکتیس دسمبر کی جو رات تھی یعنی پہلی جنوری اس تعلق سے یہ لوگ پارٹی منع رہے تھے اور اندر نازبہ حرکت اور الگ الگ کمروں میں یہ لوگ موجود تھے بارحال ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ اور خاص طور سے مسلم قوم مسلم قوم کی بیٹھیاں اور یہ مسلم نوجوان اب یہ تو اس میں صاف طور پر نہیں آیا نہ جو انتظامیہ جو محکمہ ان پولیس والوں نے ان کو پکڑا تھا انہوں نے صاف طور پر نہیں کہا مذہبی شناخت کے اعتبار تھے یہ کون یہ کون لیکن بظاہر ویڈیو میں جو برقہ نظر آ رہا تھا اور جو اسلامی لباس نظر آ رہا تھا جو مسلمانوں کا یہاں کلچر کے اعتبار سے رواج جو لباس ہے وہ لباس نظر آ رہا تھا اس سے معلوم ہوا کہ یہ لڑکیاں تو بارحال مسلمان ہیں لیکن یہ لڑکے کون ہیں ان کے بارے میں پتا نہیں ہم کہتے ہیں چلو یہ اندازہ کر لیتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں لیکن اب یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے اور دل کو خراش کر دینے والا اور چیر دینے والا مقام ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں جو میں سمجھتا ہوں جب ویڈیو شاید آپ کے سامنے بھی آئی ہو تو اس میں کتنی عمر ہو گئی ہے ان کی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اچھی خاصی عمر 35 کے اس پاس اس عمر کے قریب جو ہے وہ عورتیں ہیں وہ لڑکیاں ہیں تو ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے کس رخ پر جا رہا ہے بالکل غیروں کے طریقے پر عزت کی اور عصمت کی کوئی حیثیتی نہیں رہی عزت کیا چیز ہے عصمت کیا چیز ہے ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیتی نہیں جبکہ عصمت اور عزت اور حفاظت اس کی یہ تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ایک اللہ تعالی نے اس کو بالکل شروع سے آپ قرآن کا نظام دیکھئے اللہ تعالی نے کہا ہے اگر ناجائز تعلقات اگر غیر شادی شدہ بناتے ان کیلئے بھی صدا شادی شدہ بناتے تو ان کیلئے اور زبردست اور خطرناک صدا یہ سب کیوں اللہ تعالی چاہتے ہیں یہ نظام اچھا رہے نکاح کا فروغ ہو ہم لوگ اپنے بچیوں کو بیٹھائے رکھتے ہیں ظاہر ہے ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کب اٹک اس کو کنٹرول کیا جائے گا یہ غلطی والدین کی بھی ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے اور یہ غلطی معاشرے کی بھی ہے جس نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے لہٰذا نکاح کو آسان کریں اور اپنی بچیوں کو نکاح جتنا جلدی ہو سکے ایک تو موڈرن ایڈیوکیشن کے نام پر اور بچیاں تھوڑی سے سمجھدار ہو جائیں کہ ابھی تو پڑھائی باقی ہے اور کوئی بچی اگر کوئی اچھا امتحان پاس کر رہی ہے اور کوئی آگے پڑھنا چاہتی ہے اصری علوم میں آگے جانا چاہتی ہے کہ ابھی تو اس کی پڑھائی پوری ہو جائے اور پڑھتے پڑھتے اس کی ایک عمر ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے وہ نفسیاتی مریض ہو جاتی ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو کہاں تک سمجھائے جائے لیکن آپ دیکھئے کہ ہماری قوم کہاں تک ہم کس رخ پر جا رہے ہیں کس طرح سے پوری مسلم قوم کی بدنامی ہو رہی ہے اور تھو تھو ہو رہی ہے کہ مسلم لڑکیاں بھی یہ کرتی ہیں کہ مسلم لڑکیاں بھی اس طرح مبتلا ہیں اور سماج کو جو میسج جاتا ہے وہ پوری مسلم معاشرے کی گندگی کا میسج جاتا ہے تو خدا رہا میری ان بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کام سے باز آئیں اس طرح کی نوجوانوں کی پارٹیوں میں جہاں پر عزت اور عبرو کا ہی پتہ نہ ہو ایسے پارٹیوں سے حت الامکان بچنے کی کوشش کریں اور والدین سے گزارش ہے کہ نکاح کو جتنا جلدی ہو سے کب اپنے بچیوں کے نکاح کو کریں ہم اس واقعے پر جتنا افسوس کریں اتنا کم ہے بہرحال دل میں ایک چوبنسی ہوئی جب یہ واقعہ سامنے آیا تو فوراں یہ چاہا کہ آپ کو ایک پیغام دیا جائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزت اور عبرو کی حفاظت فرمائیں